ادھر افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ سیدھے طور پر ذمہ دار ہے پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ سب سے خراب حالات ان افغانیوں کی ہے جنہوں نے افغان امریکہ سمجھوتے پر یقین کیا تھا عام ناغرکوں کی شقائط ہے کہ پوری دنیا ہم نے ایک بار پھر ان سے موہ فیر لیا ہے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں لوگ راشتبتی بائیڈن کے خلاف پردیشن کر رہے ہیں آروپ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کو دھوکھا دیا اور لوگ تنتر بہالی کے نام پر افغانستانیوں کی آزادی چھین لی گئی اور انہیں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا افغانستان کی عام جنتہ کے ساتھ ساتھ اب پوری دنیا امریکی راشتبتی جو بائیڈن کی رن نیتی پر سوال اٹھا رہی ہے حالات یہ ہے کہ اب ان کے اپنے ہی دیش میں نشانہ سادھا جا رہا ہے کہ بینا کسی پلاننگ کے افغانستان سے آنن فانن میں امریکی سیناؤں کو واپس کیوں بلا لیا گیا پوری راشتبتی ڈونال ٹرم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ امریکی اتحاس میں بڑی ہار کے طور پر درج کیا جائے گا حالات یہ ہے کہ امریکی سانسد کے ویدیش ماملو کی سمیتی کے سدس سے ریپبلکن سانسد مائیکل میک کول نے یہاں تک کہہ دیا کہ افغانستان میں مچاؤ پدرہ پریسیڈنٹ اور پریسیڈنسی پر دھبا ہے بائیڈن نے افغانستان کو لے کر جو کیا ہے اس سے ان کے ہاتھ خون سے رنگ گئے ہیں پراک اوباما کے دور میں افغانستان کے راز دوت رہے ریان کروکر نے کہا کہ میرے دماغ میں جو بائیڈن کی لیڈرشپ کو لے کر گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں کل تالیبان کے پروکتہ سوہل شاہن نے افغانی مہلاؤں کو ہر طرح کی کی چھوٹ دینے کا اعلان کیا تھا بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن افغانستان کی مہلاؤں کو تالیبان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے مہلاؤں اپنا ملک چھوڑ کر وہاں سے بھاگ رہی ہیں اور انہی دعو پر یہ بڑا سوال تصویریں دکھاتی ہیں آپ دیکھئے یہ مہلاؤں افغانستان کی اس زمین کو چھوڑ کر آئی ہے جہاں اب تالیبانیوں کا قبضہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے سنکوں پر بھاگ رہی دوسری تصویر افغان فلم میکر سہرہ کاریمی کی ہے کاریمی نے پوری دنیا پر الزام لگایا ہے کہ دنیا نے افغانستان سے نگاہیں پھیر لی اور افغانستان کی آزادی چھین تیسری تصویر کینٹ کی گورنر سلیمہ مزاری کی ہے جس نے تالیبانیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور تالیبانیوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے سلیمہ اب تالیبانیوں کے قبضے میں ہے سلیمہ پہلی سرکاری ادھکاری ہیں جنہوں نے تالیبانیوں کے سامنے ہار نہیں مانی یہ تینوں تصویریں چلا چلا کر پوچھ رہی ہیں کہ تالیبان کے نئے افغانستان میں اب محلاؤں کی کیا ستھی ہے ان کے اجتاب رو اور زندگی جینے کی آزادی کا کیا ہوگا ان کے آگے بڑھنے کے خوابوں کا کیا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ تالیبان کے پروکتہ سہیل شاہین نے کل ہی کہا تھا کہ تالیبان راج میں محلاؤں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا شاہین نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں محلاؤں پوری آزادی کے ساتھ کام اور نوکری کر سکیں گی لیکن یہ سب کچھ انہیں پردے میں رہ کر کرنا ہوگا